نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شان میں جو گستاخیاں کی انڈیا پاکستان کے بڑے علماء ہیں اور ان کو سننے کے بعد آپ کو انتاظہ ہوگا کہ جو لوگ عشق رسول کے دعوے علاوہ رہے ہیں وہ پہلے اپنے گھر کی خبر لیں کہ ان کے بزرگ کیا کر کے گئے اور میں پھر اس ویڈیو کی وساطت سے بلکل ہنڈرڈ پرسنٹ انڈورس کرتا ہوں آمزہ بریلوی صاحب نے جو انیس سن پانچ میں حسامل ارمین لکھ کر علماء دیوباند کی گستاخانہ عبارتوں پر جو کفر کے فتوے لگائے وہ بلکل ٹھیک تھے انہوں نے عبارتوں پر لگائے ان بندوں پر نہیں لگائے یہ بھی بڑا پراپو گنڈا ہوتا ہے اور اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ اہل حدیث مکبہ فکر کے ایک بہت بڑے عالم عیسان علی زہیر صاحب جنہوں نے البریلویہ کتاب لکھی انہوں نے اس میں بہت علمی زیادتی کی اور کہا کہ یہ آمزہ بریلوی صاحب خام خا فتوے لگاتے تھے علماء پر ولہ آزو باللہ تعالی آپ کی آمزہ بریلوی صاحب سے دشمنی اپنی جگہ لیکن خدا کے لیے انہیں بارتوں کو پڑھیں کہ کوئی مسلمان یہ بارتیں پڑھ سکتا ہے جن پر آمزہ بریلوی صاحب نے کفر کے فتوے لگائے بلکل ٹھیک لگائے اس لحاظ سے میں کہتا ہوں کہ فرقہ واریت اتنی بڑی لانت ہے کہ انہوں نے کن عبارتوں پر فتوے لگائے تھے وہ بنتے تھے کہ نہیں اور بلکل اس طریقے سے اب بریلوی مکدہ فکر کے علماء کو بھی یہ دعوت ہے کہ ان کے بزرگ جو کچھ کر کے گئے ہیں اب ان پر بھی شیر بنے نہ ان کو بھی کہیں کہ ان کی بھی گستہانہ عبارتیں ہیں تو تب ہوگا کہ آپ پھر پتا چلے گا کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کہ نہیں علماء کا نظریہ نمبر آٹھ مفتی آمزہ رخان نیمی صاحب جال حق کتاب صفحہ 145 قادری پبلیشرز لاہور سے جو شایع ہوئی نور و بشر والی بحث والے چپٹر میں لکھتے ہیں سورة القحف کی آیت نمبر 110 کی تشریح کرتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان فرما دیجئے کہ بے شک انسان ہونے میں میں بھی تمہاری طرح ہو انسان ہونے میں میں بھی تمہاری طرح ہو مرتبے میں نہیں فضیلت میں نہیں جنس میں انسان باقی کسی بھی انسان کو ان سے کوئی نسبت ہی نہیں ہو سکتی اس پہ اگر میں بولوں تو گھنٹوں چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف بخاری اور مسلم کی حدیث آپ کے پسینے مبارک سے خوشبو آتی تھی ہمارے پسینے میں سے بدبو آتی ہے بڑے سے بڑا کوئی بزرگ ہو یا کوئی صحابی بھی ہو کسی کے پسینے سے خوشبو نہیں آتی یہ ہمارے پروفٹ کا پروٹوکول ہے نے حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیٹ کے پیچھے بھی دیکھ لیتے تھے 360 ڈگری کا ویجن آپ کو نظر آتا تھا یہاں پر آگ نہیں تھی پیچھے نظر آتا تھا اب دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں جو آپ نے پیچھے بھی دیکھ سکے بغیر کسی انسٹرومنٹ کے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنس کے اعتبار سے انسان تھے مرتبے کے اعتبار سے انسانیت کو ناز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پہ تو اب وہ نور و بشر والے مسئلے میں بیعث کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس آیت کو کہتے ہیں کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دو میں تم جیسا بشر ہوں آگے تشریح کرتے ہیں ایک تشریح وہ ہے جو میں نے کی وہ ہے صحیح تشریح اب ان کی تشریح سنیں اس آیت میں کفار سے خطاب ہے چونکہ ہر چیز اپنی غیر جنس سے نفرت کرتی ہے لہٰذا فرمایا گیا کہ اے کفار تم مجھ سے مت گھبراو یعنی میں بھی انسان ہوں تم بھی انسان ہو مجھ سے مت گھبراو میری دعوت سنو میں تمہاری جنس سے ہوں یعنی بشر ہوں پھلکل ٹھیک بات گئی یہی اس سے مقصد تھا لیکن آگے دیکھیں انہوں نے کیا کیا جیسا کہ شکاری جانوروں کی اسی آواز نکال کر شکار کرتا ہے اس سے کفار کو اپنی طرف مائل کرنا مقصود ہے والی آدھ باللہ تعالی وہ کہتے ہیں جب شکاری نے کوئی جانور تتر یا بٹیر کو شکار کرنا ہوتا ہے اس پر میں وہ آیت پڑھوں گا وہی کا فیصلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر اٹھالیس اور سورة الفرقان آیت نمبر نو دیکھ تو صحیح تیرے بارے میں کیسی کیسی مثالیں بیان کرتے ہیں جو حضور کے لئے مثالیں بیان کرتے ہیں عجیب و غریب مثالیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات وہ ہے سورة الحجرات میں آیت نازل ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بھی عباس بلم نہ کرنا تمہارے عمال برباد ہو جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی اور یہ آیت کوئی میرے آپ کے بارے میں نازل نہیں ہوئی ہے یہ سیدنا ابو بکر اور عمر کے بارے میں نازل ہوئی ہے سید بخاری کھول کر دیکھیں رضی اللہ تعالی عنہما اور عبداللہ ابن ابی ملائکہ کے یہ الفاظ اعتابعی کے اس حدیث کو روایت کرنے والے وہ کہتے ہیں قریب تھا کہ اس مخلوق کے سب سے دو بہترین لوگ برباد ہو جاتے یعنی ابو بکر اور عمر جب رسول اللہ کے حضور ان کی آوازیں بلند ہو گئیں ہم دعویٰ کریں ذرا یہ حدیث کے الفاظ اور وہ آپس میں بحث کر رہے تھے حضور کے ساتھ بتمیزی نہیں کی تو اللہ تعالیٰ فرمایا آوازیں بلند کی ہیں امال اکارت ہو جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی توبہ کی توفیق بھی نہیں ملے گی خبر ہو جائے تو منہ توبہ کر لیتا ہے یہی چیز عشر علی تھانوی صاحب نے یہ وہ عبارت آ رہی ہے جس پہ احمد عبرلوی صاحب نے حسامل ارمین میں کفر کا فتوہ لگایا وہ کفر کا فتوہ نہ لگاتے تو کیا کرتے یہ آ رہی ہے وہ عبارت علماء کا نظریہ نمبر نو دیوبندی عالم مولانا عشر علی تھانوی صاحب حفظ الایمان میں ایمان کی حفاظت کرنے والی کتاب اور کیا حفاظت کر رہی ہے وہ آپ جملہ سن لیجئے گا صفحہ نمبر تیرہ اور خلیل احمد سارنپوری صاحب المحنت علی المفنت میں صفحہ اکاون پر لکھتے ہیں حفظ الایمان قدیمی کتب خانہ کی شائع ہوئی ہے اور المحنت مقبت العلم لاہور کی وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے بارے میں اب یہ فرقے گلانت آ رہی ہے نا بریلوی کہتے ہیں علم غیب ہے وہ انکار کرتے ہیں تو ہم بھی مانتے ہیں علم غیب ہے جو اللہ نے بتایا وہ غیبی خبریں ہیں نبی میں اور عام انسان میں یہ بہت بڑا فرق ہے لیکن اب وہ علم غیب کی نفی کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں کہ اگر بعض علوم غیبیاں مراد ہیں تو اس میں حضور کی کیا تخصیص ہے وہ کہتے ہیں تم کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا تو اگر تم چند غیبی باتوں کی بات کرتے ہو تو یہ تو سب کو پتا ہوتی ہیں اس میں حضور کیلئے کوئی خاصیت نہیں ہے ایسا علم یہ ذرہ الفاظ سنیے ایسا علم غیب ایسا علم غیب زید و عمر بلکہ ہر بچہ مجنون پاگل بلکہ جمعی ہیوانات و بھائم کے لیے بھی حاصل ہے وہ کہتے ہیں اس طرح کی غیبی چیزیں جو ہیں وہ تو جانوروں کو پاگلوں اور بچوں کو بھی ہوتی ہیں تم کہتے ہیں حضور کو علم غیب ہے اس طرح کا تو ان کو بھی ہے یہ کیا کہنے چاہ رہے ہیں وہ وہ کہنے چاہ رہے ہیں علم غیب سے مراد جو ہے وہ ہے چھٹی حص کسی بندے کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ ہو جائے گا تو یہ تو جانوروں کو بھی ہو جاتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سے اگر یہ ہو جاتا تھا تو ان کے لیے کوئی خاصیت ہے یہ ہے وہ اب دیکھ لیں یہ کلمہ کفر نہیں تو کیا اور میں سلام پیش کرتا ہوں دور حاضر میں اہل سنت کے بہت بڑے عالم شیخ زبیر علی زی صاحب جو اہل حدیث مکتبہ فکر میں اس وقت اتھارٹی ہیں انہوں نے الحمدللہ اپنے مقالات کے اندر اپنے علمی جو مقالات تھے اپنے رسائل کے اندر ان ساری عبارتوں کو ان میں سے یہ بھی عبارت ہے انہوں نے کہا کہ یہ صراحتاً جو ہے وہ کفریہ عبارت ہے الحمدللہ تو کوئی حرج نہیں سچی بات کوئی بھی کرے اس کی تصدیق کرنی چاہیے اب اس پر ذرا وحی کا فیصلہ سن لیجئے وہ تو کہہ رہے ہیں نا جانوروں کو بھی علم غیب حاصل نبی کے لیے ماننے کے لیے تحانے ہیں جانوروں کے لیے ہو رہے ہیں اور اللہ تعالی کیا فرما رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم غیب کا جاننے والا یعنی اللہ اپنے غیب پر کسی کو اطلاع نہیں دیتا ہاں اپنے رسولوں میں سے چاہتا ہے ان کو غیب پر اطلاع دے دیتا ہے اور پھر ان کے لیے آگے اور پیچھے پہردار بھی مقرر فرما دیتا ہے تاکہ کوئی شیطان کی طرف سے انوالمنٹ نہ ہو جائے تو نبی کو تو اللہ تعالی غیب کی خبریں غیب سے متعلق علوم عطا فرماتا ہے اور یہ جو بعض لوگوں نے کہا نا نبی کو جب پتا چل گیا تو پھر وہ علم غیب ہی نہیں رہا تو بھائی اگر یہ علم غیب کی ڈیفینیشن کی جائے تو پھر اللہ کے پاس بھی علم غیب نہیں کیوں کہ اللہ تعالیٰ ہر غیب کا جاننے والا ہے پھر بھی وہ کہتا ہے میں عالم الغیب ہوں وہ جب اللہ کہہ رہا ہوتا ہے عالم الغیب تو ہمارے ریفرنس سے کہہ رہا ہوتا ہے اللہ کے سامنے کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے بلکل اسی طریقے سے جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان علوم غیب کو مانتے ہیں جو اللہ نے ان کو بتائے جتنے بتائے تو ہمارے ریفرنس سے وہ غیب ہی ہیں جنت ہمارے لیے غیب ہے دوزخ ہمارے لیے غیب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت بھی دیکھی دوزخ بھی دیکھی عذابِ قبر بھی دیکھا یہ تمام ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی علم غیب پر میری پچاس منٹ کی گفتگو ہے مسئلہ نمبر چھے کے نام سے اہلِ سنت پار ڈاٹ کام پر اس میں میں نے یہ تمام ایشوز ریزالو کی ہیں اور بریلوی دیوبندی اور اہلِ حدیث تینوں میں جہاں جہاں خرابییں موجود تھی فرقہ واریت کی لانت سے بالہ تر ہو کر حق بات پہنچانے کی کوشش کی ہے یہاں پر وہ آیت بھی یاد کر لیجئے صحابہ اکرام رسول اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے رائنا یا رسول اللہ بات سمجھ نہیں آتی تھی تو کہتے تھے اے اللہ کے رسول ہماری رائیت کیجئے بات دوبارہ کیجئے تو سورة البقرہ میں آیت نازل ہوئی وَلَا تَقُولُ رَائِنَا اے اہلِ ایمان رائنا مت کہو کیوں؟ یہودی اس لفظ کو بگاڑتے تھے رائینا کہتے تھے اے ہمارے چرواہے وہ کہتے تھے نبی کو یہ چرواہا کہتے ہیں ماذا اللہ تو حالکہ صحابہ نہیں کہتے تھے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور تقدس کی خاطر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو کہا تم رائینا لفظ ہی چھوڑ دو قُولُ امذرنا تم کہو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر نظر کرم فرمائیے ہمارا انتظار کیجئے یہ بات دوبارہ ریپیٹ کر دیجئے علماء کا نظریہ نمبر دس یہ ملفوزات ہیں جو سید احمد صاحب جن کو سید احمد شہید بھی کہا جاتا ہے دیوبندیوں کے بڑے بزرگ ہیں ان کے ملفوزات جمع کیے ہیں مولانا عبدالحی صاحب نے اور اسماعیل دیلوی صاحب نے دیوبندی عالم یہ بعض اہل عدیس ان کو اپنے ساتھ منصوب کرتے ہیں وہ بالکل غلط ہے یہ دیوبندی بزرگ تھے یعنی دیوبند مدرسے سے پہلے تھے ان کے بزرگوں میں سے ہیں اسماعیل دیلوی صاحب کیونکہ ارواح سلاسہ جو کتاب ہے اشید احمد صاحب کی اس میں انہوں نے اسماعیل دیلوی صاحب کو اپنے بزرگان دین میں لکھا ہے تو یہ کتاب صراط مستقیم ہے صفحہ 169 اسلامی اکیڈمی لاہور سے شائع شدہ ہے اس میں ان لوگوں نے سید احمد صاحب جن کو سید احمد بریلوی بھی کہتے ہیں یہ دیوبندی بریلوی ہیں بریلی کے رہنے والے دیوبندی سے مراد ان کے بزرگ ویسے تو ان سے پہلے کہیں گے دیوبند مدرسہ تو 1760 میں بنا اس سے پہلے کہیں گے پھر ان کے بزرگ ہیں ان کے ملفزات ہیں وہ کہتے ہیں نماز کا طریقہ سکھا رہے ہیں رماز کا روحانی طریقہ یہ ذرہ ان سے سیکھ لیجئے وہ کہتے ہیں نماز کے دوران زنا کے وسوسے سے اپنی بی بی کی مجامیت کا خیال بہتر ہے وہ کہتے ہیں نماز میں زنا کا خیال ہے اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنی بیوی کے ساتھ صحبت جو ہے اس کا خیال لیں یہ زیادہ بہتر ہے اچھا اور شیخ یا ایس اس جیسی اور بزرگ ہستیاں وہ کہتے ہیں اپنے کسی بزرگ یا اپنے کسی پیر کا تصور نماز میں لانا یا کوئی اور بزرگ ہستی بھی ہو خواہ جناب رسالت مارب صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں نہ ہوں ان کا بھی نماز میں تصور آنا اپنی حمد کو لگا دینا اپنے بیل اور گدے کی صورت میں ڈوب جانے سے برا ہے وَلِعَذُ بِاللَّهِ تَعْلَى وہ کہتے ہیں آپ کو بیل اپنے اور گدے کا خیال نماز میں آجائے نا یہ کم برا ہے اس سے زیادہ برا ہے اپنے بزرگ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آنا بزرگ کل ہی تو بات چلو مانی جاستی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نام مبارک ذکر کیا اور یہ ذرا نماز کے عداب سیکھیں زنا سے بہتر ہے بیوی کے ساتھ صحبت وہ بہتر ہے اور اس کو کہا کہ یہ برا ہے یہ کس دین کی تعلیمات ہیں اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا دین ہے وہ ذرا سن لیجئے بخاری اور مسلم کی متفق علی حدیث سہت شہود کے چپٹر میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے دونوں مبارک ہاتھوں کے درمیان میرا ہاتھ لے کر تشہود تعلیم فرمائی کہ نماز میں یوں پڑھا کرو کئی ترکیں صدیز کے بخاری اور مسلم میں اور فرمایا کہ نماز میں یوں کہو وہی بات کہ میری قولی بدنی اور مالی عبادات اللہ کے لیے خاص ہیں اے نبی آپ پر سلام ہو صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہو سلامتی ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نماز میں یہ پڑھا کرو اس کے بعد فرمایا پس جب تم ایسا کرو گے تو آسمان و زمین میں موجود ہر نیک بندے کو یہ سلام پہنچ جائے گا اللہ خود پہنچائے گا تو ہم نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر انشایہ انٹینکشنلی حضور پر سلام پڑھ رہے ہوتے ہیں اللہ کے اندیکھ بندوں پر سلام پڑھ رہے ہوتے ہیں اور حضور کہہ رہے ہیں اللہ تمہارا سلام پہچا دے گا تو خیال آیا کہ نہیں خیال کہ نہیں ہے تو پڑھ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام ہو اس سے حاضر ناظر کا عقیدہ نہیں ثابت ہوتا وہ میں نے لاحر سے بتایا ہے حاضر ناظر کا عقیدہ اس میں نہیں ہے بلکہ اس میں ہے کہ اللہ تعالی تمہارا سلام پہچا دے گا وہاں پر یہ ہمارا عقید ہے الحمدللہ رسول اللہ السلام تک ہماری ہر نماز کے سلام پہنچتا ہے الحمدللہ تو یہ دیکھ لیجئے وہ کہتے ہیں خیال لانا ہی برا ہے اور یہاں پر خیال لانا ضروری ہے اور اہل سنت کلوانے والے تینوں گروہ بریلوی دیوبندی اور سلفی یعنی اہل حدیث اور اہل تشیعوں کا بھی اجمع ہے کہ تشہود کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے یہ فرض ہے عبدالور رسولو تک پڑھنا آخری تشہود جو ہے تو چھوڑ دیں پھر اسے ولی عزباللہ تعالی اب اسماعیل دیلوی صاحب کی یہ کتاب دیوبندی بزرگ جو ہیں اور بعض اہل حدیث بھی ان کو بزرگ مانتے ہیں میں یہ بھی مسئلہ تھوڑا کلیر کر دوں اہل حدیث کے ہاں بھی کچھ لوگ ان کی توحید کی باتوں سے دھوکہ کھا کر ان سے محبت کرنے لگے اور مدرسوں میں تقویت الایمان جسے میں تفویت الایمان کہتا ہوں ایمان کی موت وہ پڑھانی شروع کر دی توحید کی بات کوئی بھی لکھے گا تو اس کو اس کی ہر بات کو تو نہیں مانا جائے گا اچھی بات ہے جو لی جائے تو اسی کتاب میں سے اب حوالہ آ رہا ہے جو گستہانہ جملے انہوں نے لکھے اس پر پورا لیکچر نہ دا ہو سکتا ہے تقویت الایمان کی غلطیوں پر تو اس سے دھوکہ کھا کر کچھ اہل حدیث لوگوں نے اپنا بزرگ ماننا شروع کر دیا پھر ان کے نام پر مسجدیں بنانی شروع کر دی حالانکہ ان کا اہل حدیث کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے بہرحال جو اہل حدیث ان کو اپنا بزرگ مانتے ہیں وہ توبہ کرے اور ان سے اعلان برات کرے اہل حدیث مقبع فکر کے جو بزرگوں کی غلطیاں ہیں ایک تو جو لوگ ان کو بزرگ مانتے ہیں وہ اس میں شامل ہوگی خود بخود اس کے علاوہ الگ سے میرا ایک پورا لیکچر ہے مسئلہ نمبر 43 کے نام سے وسیلہ اور توصل کے صحیح احکام و مسائل اس میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ امام ابن تیمیہ کی جو غلطیاں ہیں ان کی کتابوں میں موجود ہیں علمی طریقے سے ان کا محاسبہ کیا ہے اس میں کچھ گستاخانہ چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنسے تو نہیں ہیں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نو کچھ اور صحابہ کے ریفرنسے ہیں اور کچھ اور چیزیں ہیں غلط وہ میں نے پوائنٹ آٹ کی ہیں تو اس پہ بعض اہل حدیث بھائی بھی نراز ہوئے تو بھائیو یاد رکھئے یہ ہمارے اہل حدیث بھائیوں تک بھی کچھ وہ بھی بیٹھے ہیں سارے لوگ یہاں بھی بیٹھے ہیں ماشاءاللہ کہ کسی کی چند غلطیوں کی وجہ سے یہ نہیں ہوتا کہ اس کی علمی خدمات کو ہم کہتے ہیں کہ وہ نہیں ہیں اور نہ کسی کی علمی خدمات کی وجہ سے اس کی غلطیوں کو معاف کیا جا سکتا ہے یہ باز رزین میں رکھئے گا اور یہ اکثر کہہ دیتے ہیں یہ ان کی بڑی اسلام کیلئی خدمات ہیں وہ تو سارے بزرگوں کی ہیں اپنے ہر بندہ کہتا ہے جی اسلام فلانے پھلایا فلانے پھلایا تو ان خدمات کا سیلہ انہوں نے ہم سے لینا ہے یا اللہ سے لینا ہے اللہ سے ہم تو جس کی غلطی دیکھیں گے پوائٹ آؤٹ کریں گے ڈھنکے کی چوٹ پہ اور کوئی لحاظ نہیں کریں گے ہاں احترام اپنی جگہ رہے گا تو یہاں پر یہ بھی بات یاد رکھئے کہ اہل حدیث مکبہ فکر جو ہیں ان کو تو خاص طور پر بریلوی مکبہ فکر کی طرف سے ایک سرٹیفکیٹ مل چکا ہے کہ یہ ان کے کسی بزرگ سے کوئی گستاخی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ثابت ہی نہیں ہے یہ میں ہم ہی طرف سے نہیں بات کر رہا ریٹن فارم میں احمدہ بریلوی صاحب کی طرف سے حیران ہوگے ان کی طرف سے کیسے احمدہ بریلوی صاحب کے ایک شاگرد ہے مفتی امجد علی صاحب انہوں نے بہار شریعت لکھی ہے ستائیس سال میں انہوں نے وہ کتاب لکھی فکہ ہنفی کا اردو میں انسیکلو پیڈیا ہے بہشتی زیور اس کے مقاولے میں کچھ بھی نہیں ہے جو بہار شریعت ہے بہترین کتاب ہے اپنے اعتبار سے کتاب و سنت کے حوالے سے نہیں میں کمپیر کر رہا اپنے حوالے سے اس کے شروع میں انہوں نے چیکٹر باندھا ہے مختلف مقادوے فکر کے اوپر انہوں نے باندھا دیوبندیوں کے اوپر وہابی اس طرقے سے غیر مقلدین اور رافضی مختلف لکھے اس میں انہوں نے ایک بات لکھی اور یہ پہلے تین حصے جو ہیں میں پہلے حصے کی بات کروں پہلے تین حصے احمضہ بریلوی صاحب نے خود پڑے ہیں اور ان کی مور بھی لگی ہوئی ہے کہ یہ بہت زبردست کتاب ہے لہذا احمضہ بریلوی صاحب نے بھی یہ پڑا ہوئے جو انہوں نے لکھا تھا احمضہ بریلوی صاحب ان کے خلیفہ مفتی امجد علی صاحب بہر شریعت میں پہلے چپٹر میں لکھتے ہیں کہ جہاں تک گستہانہ عبارتوں کا سوال ہے تو ایسی کوئی عبارت بھی اہل حدیث سے ثابت نہیں یہ تمام کی تمام دیوبندیوں سے ثابت ہے سرٹیفکیٹ دے دیا ہم نے تو اس زمانے کے اندر وہ ظاہر ہے وہ جتنی سامولر مین میں تھی عبارتیں وہ دیوبندیوں کی ہی تھی تو یہ مسئلہ بھی میں نے الحمدلہ یہاں پر کلیر کر دیا بارل اسمائل دیلوی صاحب کی تکویت الیمان ہے صفحہ پچیس اور بتیس کے اوپر یہ ڈیٹیل کے ساتھ چیز موجود ہے میر محمد کتب خانہ آرام باغ کراچی تیرہ سو اڑسٹھ ہجری میں شائع ہوئی ہے یہ کتاب بعد میں کچھ لوگوں نے اس میں علمی خیانت بھی کی کتاب میں سے چیزیں نگالنے کی کوشش کی لیکن اریجنل کتاب ابھی بھی موجود ہے اس میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے اور یقین جان لینا چاہیے کہ ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا وہ اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی ظلیل ہے وہ ان کے ماننے والے کہتے ہیں ظلیل سے مراد وہ پنجابی والا ظلیل نہیں عربی والا ہے تو بات تو اردو میں ہو رہی ہے اردو میں ظلیل کسے کہتے ہیں کمینے شخص کو عربی میں ظلیل کہتے ہیں کمزور کو تو یہ عربی میں کتاب نہیں لکھی گئی یہ اردو میں لکھی گئی ہے ادھر اذلہ کا لفظ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہ سامنے ہر مخلوق مقابلے پر نہیں انہوں نے بات کی ہر مخلوق اللہ تعالیٰ کے سامنے چمار سے زیادہ ظلیل ہے یعنی انبیاء ہوں فرشتیوں کوئی بھی انہوں نے آگے بتا بھی دیا آگے چل کر صفحہ 32 پر اس کی تعریف بھی کر دی انبیاء اولیاء کو جو اللہ نے سب لوگوں سے بڑا بنایا ہے سو ان میں یہی بڑائی ہے کہ اللہ کی راہ بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں بس یہ بڑائی ہے ان کے اندر کے وہ اللہ کی راہ بتاتے ہیں باقی وہ اللہ کے سامنے چمار سے بھی زیادہ ظلیل ہے ولیعظو باللہ تعالی اللہ کے سامنے چمار سے زیادہ ظلیل اللہ تعالی کے دشمن ہے حضب الشیطان یہ تو حضب اللہ ہے یہ تو اللہ کے حضور عزت والے ہیں قرآن پاک کیا کہتا ہے یہ علماء کا نظریہ نمبر گیارہ تھا اب وہی کا فیصلہ سن لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة المنافقون آیت نمبر آٹھ وَلِلَّهِ الْعِزَّتُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَاكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ اور عزت تو ہے اللہ کے لئے اس کے رسول کے لئے اور مؤمنین کے لئے لیکن منافقین کو اس کا قلع نہیں اللہ تو کہہ رہا وہ عزت والے ہیں اللہ کے حضور اللہ کے سامنے وہ چمار سے زیادہ ظلیل نہیں عزت والے ہیں وَلِعَوذُ بِاللَّهِ تعالی تو وہ آگے جناب علماء کا نظریہ چودہ یہ ہے دیوبندی عالم مولانا عشر وری تھانوی صاحب کا رسالہ الامداد جھبتا تھا اس کا آٹھمہ رسالہ مہ سفر تیرہ سو چھتیس ہجری تیرہ سو چھتیس ہجری آپ سمجھ لیں انیس سن سترہ کی بات ہے نائنٹین سیونٹین انیس سن سترہ جل تین صفحہ پینتیس پر اور یہ تھانہ بھون سے شائع ہوتا تھا ان کا رسالہ جیسے آج کل بھی علماء کے رسالے نکلتے ہیں مختلف مقادبے فکر کے مہانہ نکلتے ہیں بریلویوں کا اہل سنت نکلتا ہے اس طریقے سے اہل حدیث کا نکلتا ہے الحدیث کے نام سے اس طریقے سے دیوبند کا شیعہ کا نکلتا ہے مختلف تو اس زمانے میں عشر وری تھانوی صاحب بھی اپنا ایک رسالہ نکالا کرتے تھے اب اس میں وہ سوالوں کے جواب دیا کرتے تھے تو ان سے کسی نے سوال پوچھا اب یہ سنیے ایک شخص نے خواب دیکھا اور اس نے کہا کہ حضرت میں نے خواب دیکھا ہے یہ سوال کا جواب ذرا آپ ارشاد فرمائیے میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ ولیعوذ باللہ پھر میں بیدار ہو کر بھی بے اختیاری میں پڑھ رہا ہوں اللہم صلی علی سیدنا و نبیہینا و مولانا اشرف علی نبیہینا پھر اس نے جب یہ واقعہ وہاں بھیجا اور کہا کہ حضرت میں بڑا پریشان ہوں خواب میں بھی پڑھ رہا ہوں بیداری میں بھی کیونکہ ان کے مولوی کہتے ہیں تو خواب ہے جی خواب میں تو اختیاری کوئی نہیں ہوتا اس میں الفاظ ہے بیداری میں بھی پڑھ رہا ہوں اچھا اب آپ کو کوئی بندہ یہ خط بھیجے کہ جی حضرت میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں آپ کے نام کا کلمہ پڑھ رہا ہوں اور بیداری میں بھی میری زبان پہ یہی کلمہ جاری ہے تو آپ کو کیا کہنا چاہیے کہ بھائی توبہ کر تیرے اوپر اتنا بڑا شیطان کا حملہ ہو چکے کہ تُو اتنا شیطان کے ہتے چڑ گیا کہ تیرا اپنا اختیاری ختم ہو گیا اور تُو یہ کام کر رہا ہے یہی ہونا چاہیے نا ایک موچی سے شرابی کبابی سے پوچھ لیں وہ بھی یہی کہے گا میرے لئے گنہگار آدمی بھی یہی کہے گا لیکن اشریتھانوی صاحب نے کیا جواب دیا ان کا اس واقعے میں تسلی تھی کہ جس کی طرف تم رجوع کرتے ہو یعنی تمہارا جو پیر یعنی کہ میں خود وہ اشریتھانوی صاحب ان کا مرید تھا نا وہ بیعون ہی تعالی متبع سنت ہے یعنی تمہارا پیر اللہ کی مدد سے سنت کا عامل ہے اس لئے تمہیں یہ خواب دکھائی گئی ہے کہ تم اپنے پیر کے نام کا کلمہ پڑھ رہے ہو اور اس کو نبی مانتے ہوئے اس پر درود پڑھ رہے ہو پرشانی کی کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اس میں تو تسلی میرے لئے ہو گئی ہے آپ مجھے بتائیے اس مرید کو تو چھوڑیں یہ جو جواب دے رہا ہے بندہ اس کے اوپر کیا فتوہ لگے گا چلو وہ تو ہوش میں نہیں تھا یہ تو ہوش میں ہے نا یہ تو خواب نہیں دیکھ رہا تو یہ ہے میں اس لئے بتا رہوں کہ ہر طریقے سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ نہ سمجھئے گا کہ وہ ان چیزوں کو مانتے نہیں اس پر مناظرے کرتے ہیں پورے پورے اللہ اکبر استغفر اللہ اب وہی کا فیصلہ سن لیجئے یہ دروشیف اس نے پڑا کلمہ والا تو اب پہلے سن چونکہ بہاری اور مسلم کی بنیاد ہے یہاں پھر میں نے دروشیف لگایا ہے ان اللہ وملائکتہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ایوہ اللہین آمنوا صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ محمد وعلا علیہ محمد کما صلی اللہ علیہ رحیم وعلا علیہ رحیم صورت الاحذاب کی آیت نمبر چھپن ہے اور بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے جب یہ آیت درود نازل ہوئی تو رسول اللہ نے ہمیں درودِ ابراہیمی سکھایا لہذا وہ بدبخت علماء جو کہتے ہیں درودِ ابراہیمی ناقص ہے ان کو توبہ کرنی چاہیے یہ درود رسول اللہ نے سکھایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت کا ترجمہ آتا تھا ان کی زبان عربی تھی کہ درود و سلام کے مقابلے پر کیا چیز سکھانی ہے اس کے زمن میں کیا بات سکھانی ہے الحمدللہ اب آجائیے جی پندرہ نمبر نظریہ علماء کا یہ دیوبندی عالم مولانا خلیل احمد سہرنپوری صاحب المحنت علی المفنت صفحہ تیس مطبع العلم لاہور سے شایع شدہ وہ کہتے ہیں کہ قبرِ مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات دنیا کیسی ہے وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں زندہ ہے لیکن جس طرح ہم دنیا میں زندہ ہے نہ اس طرح کیسے بلا مکلف ہونے کے یعنی کہ اس پر وہ دنیا والے پروٹوکول نہیں ہیں جس طرح دنیا میں تو ہمیں نواز بھی پڑھنی پڑتی باقی کام بھی کرنے پڑتے ہیں ایک ترتیب کے ساتھ اس طرح کی کوئی پبندی نہیں ہے لیکن ہے زندگی اس طرح کی اور یہ حیات مخصوص ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اور شہداء کے ساتھ برزغی نہیں ہے برزغی نہیں ہے یہ حیات جو حاصل ہے تمام مسلمانوں کو ثابت ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات دنیاوی کے ساتھ اپنی قبر مبارک میں زندہ ہے وَلِعَذُ بِاللَّهِ تَعْلَى دنیا کی جو زندگی ہے بھائیو اس سے آخرت کی زندگی جو ہے آخرت کی زندگی اس سے افضل ہے وَلَلْآخِرَةُ خِيْرُ اللَّكَ مِنَ الْأُولَى اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ہر آنے والا لمحہ گزرے وے سے بہتر ہے دنیا کی زندگی کوئی بہتر نہیں ہے آخرت کے مقابلے پر نبی کے تو دنیا کی زندگی بھی بہتر لیکن قبر کی زندگی دنیا کسی نہیں ہے وہ آخرت اور برزغ کی زندگی ہے اس میں میرے پورا رسج پیپر بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وسیعتیں اس میں میں نے جو حیات النبی کا عقیدہ ہے وہ اڈریس کیا ہے اور مسئلہ نمبر پانچ کے نام سے پچیس منٹ کی گفتگو اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر مسئلہ حیات النبی کا میں نے بیان گیا حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے مانتے ہیں لیکن جھگڑا وہاں شروع ہوتا ہے جب دنیا کیسی تو پھر دنیا کیسی ہے تو دنیا میں کھانے پینے سے ٹائلٹ میں جانا پڑتا ہے تو ماذا اللہ استغفالہ پر ہم کہیں گے کیونکہ اٹیچ بات ہے سلسلہ ہاں آخرت کا جو کھانا ہے اس میں ٹائلٹ میں نہیں جانا پڑتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں رزق دیا جا رہا ہے سب کچھ ہے لیکن وہ آخرت کی زندگی ہے دنیا کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہمارا درود السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک مدینہ شریف کی قبر میں ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک جنت الفردوس میں ہے اور اس روح کا جسم کے ساتھ تعلق بھی برزقی موجود ہے یہ میں نے اس میں ڈیٹیل کے ساتھ بخاری اور مسلم کے حوالے سے بتایا ہے البتہ وہ ویسا نہیں ہے جیسے دنیا میں ہمارا تعلق ہوتا ہے اپنے جسم کے ساتھ ہماری روح کا اب وہی کا فیصلہ بھی سن لیجئے سورة البکرہ آیت نمبر چپن ایک سو چپن بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَارِ بَلْ اَحْيَاءُ وَلَا قِلَّا تَشْعُرُونَ وَلَا قِلَّا تَشْعُرُونَ اور مَتْ قَوْ مُرْدَا اُنْ لَوْا جو اللہ کی راہ میں شرید کر دیے جائیں وہ تو اللہ کی حضور زندہ ہیں لیکن ان کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں وہ برزقی زندگی ہے متشابہات ہے ہم اس کی ڈیٹیل میں نہیں پڑھ سکتے سوائے اس کے جو آحادیث میں آ گیا علماء کا نظریہ نمبر سترہ خلیل احمد سارنپوری صاحب المحنت علی المفند میں سوال نمبر گیارہ کے جواب میں صفحہ چالیس پر مقبت و قلم دہور وہ لکھتے ہیں اب رہا مشایخ کی روحانیت سے استفادہ کرنا اور ان کی سینوں اور قبروں سے باطنی فیوز حاصل کرنا یہ دیوبندی بزرگ پینتیس علماء کے سائن عشری تھانوی صاحب بھی شامل ہیں اس کتاب کے سائن کرنے والوں میں وہ کہتے ہیں اب رہا مسئلہ مشایخ کی روحانیت سے استفادہ کرنا اور ان کے سینوں اور قبروں سے باطنی فیوز حاصل کرنا تو بے شک صحیح ہے یہ صحیح ہے غلط تو اے نہیں مگر مگر اس طریقے سے جو اس کے اہل اور خواست کو معلوم ہے نہ کہ اس طرز پر جو عوام میں رائج ہیں یہ دیکھا کہ ایسا چوہ چھوڑا بیج میں ہے جائز لیکن اس طریقے پر جو خاص لوگوں کو پتا ہے عام جو آدمی کرتے ہیں خاص لوگوں کو قبروں سے فیض حاصل کرنے کا طریقہ قرآن ادیس میں کہاں لکھا ہوا ہے تو یہ انہوں نے لکھا کیوں اصل میں کہ کوئی دیوبندی پڑھ لے بچارہ عام آدمیوں کہ جی حضرت یہ آپ بریلویوں کہتے ہیں مشرق قبروں سے فیض لیتے ہیں یہ آپ نے کیا لکھا تو وہ کہیں کہ جناب غور سے پڑھیں ہم نے تو آگے کیا لکھا ہوا ہے مگر اس طریقے سے جو اس کے اہل کو معلوم ہے عوام والا نہیں ہم ان کے والا نہیں مانتے اپنے والا مانتے ہیں اچھا اب اگر کوئی شخص چلا جائے کہ جی جناب آپ یہ قبروں کی بڑی نفی کرتے ہیں یہ تو آپ نے لدیسوں والے کام شروع کر دی ہیں کہ مر گیا مردود نہ فاتح نہ درود یہ آپ نے کیا عقیدے لوگوں میں پھلائیں تو کہیں کہ جناب دیکھیں ہم نے تو المحنت میں لکھ دیا کہ اب رہا مشاہد کی روحانیت سے استفادہ کرنا ان کے سینوں اور قبروں سے باطنی ویوز حاصل کرنا تو بلٹ کل صحیح ہے ہم تو قائل ہیں جی اس کو وہ بارد بتائی یہ دو چہرے ہوتے ہیں ہمیشہ ان لوگوں کے ایک کے سامنے کچھ اور دوسرے کے سامنے اور بلکل اسی طریقے کی بارد جو ہے وہ مفتی عمجد علی صاحب نے بھی لکھی بارے شریعت میں وہ میرا پمفرٹ ہے اس میں میں بتا دوں قبروں سے فیض کے عقیدے کا تحقیقی جائزہ انٹی وینم جو میں نے بتایا تھا انٹی وینم نمبر تھری مثلا نمبر جو سج پیپر نمبر سکس اس میں میں نے دیوباند علماء کے اور بریلویوں کے وہ واقعات نکل کی ہیں کہ ہی پر قاسم نوٹوی صاحب مرنے کے چھ سال کے بعد قبر سے نکل کر دیوباند مدرسے میں دو مولویوں کی صلح کروا کے دوبارہ قبر میں چلے جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی کرامت ہے ہاں بریلوی کہے گا تو مشرق ہے اہل تشیعہ کہے گا تو مشرق ہے ہمارے بزرگ کرنے تو کرامت ہے کرامت کے نام پر جو چیز مردی بھی جائز کر لی جائے تو یہ دیکھ لیجئے یہ انہوں نے لکھا اور کہا کہ ہم لوگ بالکل اس کے قائل ہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اور پھر اس کو مزید الیبریٹ کیا ان کے شاگرد نے جو رائی وینڈ والوں کی مرکزی کتاب ہے فضائل درود و سلام اور فضائل حج شیخ ذکریہ سہارنپوری صاحب کی کتب خانہ فیضی لہور رائی وینڈ کی شائع شدہ اس میں واقعہ نمبر بارہ ہے پیج نمبر ایک سو چھاسٹ پہ وہ بالکل اس کو پھر کھول کے بیان کرتے ہیں کہ ہم قبروں سے فیض کیسے لیتے ہیں یہ طریقہ انہوں نے پھر بتایا فیض لینے کا کافی سارے طریقے ان کے بزرگوں نے بتایا جو وہ کہتے ہیں نا خواست کا طریقہ وہ خواست کا طریقہ عوام زبی کیا گزر ہے وہ میں نے سارا اس قبروں کے فیض والے پمفلٹ میں لکھا ہے جس کی وجہ سے یہ سارے سیخ پا ہوئے میں ہم نے سارے بڑے علماء کو ان کے دیئے ہیں علیاس گھمن صاحب کو بھی دیا کہ آئیں پبلک کو بتائیں بھئی یہ باتیں آپ لوگوں کے عقیدیں ہیں تو شیخ ذکریہ سارنپوری صاحب کا میں نے حوالہ دے دیا وہ پھر لکھتے ہیں کہ پانٹ سو پچپن ہجری میں شیخ احمد رفائی صاحب جب حج کر کے مدینہ شریف آئے تو قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کھڑے ہو کر انہوں نے کچھ اشار پڑے جن کا ترجمہ عربی میں تھے کچھ یوں تھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب میں مصر میں تھا تو میری روح آ کر سلام ارز کرتی تھی یہاں پر یہ پتہ نہیں کونسی روح ہے جو جسم سے نکل کر پھر واپس آ جاتی ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب میں خود آیا ہوں آپ کے پاس اپنی قبر مبارک سے ہاتھ مبارک باہر نکالیے میں آپ سے سلام کرنا چاہتا ہوں اب مجھے بتائیں آج کے چالیس لاگ حاجی تقریباً جاتے ہیں اگر یہی ڈیمانڈ وہاں پر شروع کرتے ہیں کیا صحابے کرام نے ایسی کوئی ڈیمانڈ کی تو وہ کہتے ہیں جناب انہوں نے جب یہ ڈیمانڈ کی شیح حمد رفائی صاحب نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ساڑھے پانچ سو سال کے بعد کا واقعہ ہے وہ کہتے ہیں نوے ہزار لوگوں کی مجودگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر مبارک سے ہاتھ باہر نکالا انہوں نے بوسا دیا پھر وہ ہاتھ مبارک اندر چلا گیا ولیعوذ باللہ تعالی نوے ہزار کا مجمع آٹھ سے سو سال پہلے بھی مسجد نوی میں نہیں آتا تھا اور یہ وہ واقعہ بیان کر رہے ہیں نو سو سال پرانا جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے میں کہہ تو انہوں چور اپنی لگوٹی چھوڑ جاتا ہے یہ لگوٹا چھوڑ کے کیا ہے اتنا بڑا نوے ہزار کا مجمع اور نوے ہزار کے مجمع کو ہاتھ مبارک کتنا ہوگا جو نظر آیا اور یہ نہ سمجھئے کہ یہ کوئی خواب کا واقعہ ہے بیداری میں وہ کہتے ہیں اور پھر انہوں نے بریلویوں کو چپ کروانے کے لیے ساتھ لکھ دیا کہ ان نوے ہزار لوگوں میں شیخ عبدالقادر جنانی کا نام بھی ذکر کیا جاتا ہے تاکہ آپ لوگ اس کو غلط نہ سمجھ لیں دیکھیں شیخ عبدالقادر جنانی کی گستاخی ہو جائے گی انہوں نے بھی دیکھا ہے منظر چور و جباس مور لگ گی کس نے دیکھا کوئی ویڈیو بنی کچھ کچھ بھی نہیں رجی بات لکھ دی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ حضور کی وفات کے بعد ان کو کسی نے ہستے میں نہیں دیکھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سنتانیس سال تک قبر مبارک والے حجرے میں رہی ہیں کوئی ضعیف روایت دکھا دے کہ انہوں نے کبھی کہا کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی ملاقات کی ہو قبر پر اس قبر کے پاس رہ کر حتیٰ کہ جب آپ اجدہادی غلطی کی طور پر جنگ جمل کے لیے روانہ ہوئیں حالانکہ انیشلی ان کی نیت یہ نہیں تھی بارل وہ ایک خانہ ہو گیا اس وقت بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر مبارک سے ہاتھ بائی نہیں نکالا کہ آئیشہ کدھر جا رہی ہو اور یہ لوگ دیکھیں ان کے دعوے اپنے بزرگوں کے بارے میں کہ ہمارے بزرگ جو ہیں وہ کتنے بڑے پہنچے بے بزرگ ہیں وَلِعَذُ بِاللَّهِ تَعَالَ اور یہ واقعہ بریلیویو نے بھی لکھا ہوا ہے علیہ آس قادری صاحب کی جو فضان سنت ہے اس کی صفحہ 654 پر مصافہ اور معانکہ کی سنتیں اور عداب اس چیپٹر میں لے کے ہیں یہ سنتیں اور عداب مصافہ اور معانکہ کی اس میں یہ واقعہ لے کر آئے ہیں جو پہلی جو فضان سنت چھپیوی تھی اس میں آپ وہی کا فیصلہ ذرا سن لیجئے ویسے تو میں کافی انیلیسز کر چکا صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبری کے مطابق ایک ہزار دس نمبر حدیث ہے انیس بن مالک کہتے ہیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک دور میں جب کہت پڑ جاتا تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے اللہ کے حضور متوجہ ہوتے اور کہتے اے اللہ پہلے پہلے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیری بارگاہ میں وسیلے کے طور پر پیش کرتے تھے اور ان کی دعا کی برکت سے تو بارش نازل فرما دیتا تھا اب ہم تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو لے کر آئے ہیں تو جب وہ چچا دعا کرتے تو بارش برس پڑتی الحمدللہ یہ ہے صحیح وسیلہ شخصی کہ کسی نیک آدمی جو دنیا میں موجود ہو اس کو لا کر اللہ کے حضور پیش کر کے اس سے دعا کروائی جائے اور انہیں کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہم پہلے لے کر آتے تھے اب نہیں لے کر آسکتے ظاہر ہے کہ وہ اب سیدنا عمر رضی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں برزگی ہے یا آپ کے ساتھ زندہ ہے تو کہتے ہیں یا رضی اللہ علیہ وسلم آپ حادم مبارک باہر نکالیے اور اس سے مزے کی بات جو میں نے ایکسپلور کی ہے کہ بخاری اور مسلم کی وہ حدیث کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے تھے اس حدیث کے ایک راوی حضرت عمر بھی ہیں اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ علیہ وسلم نے ہی مشورہ دیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پیالہ مبارک میں آپ اپنا ہاتھ مبارک ڈالیے تاکہ پانی کے چشمے جاری ہو جائیں آپ کے ہاتھوں کی برکت سے حضرت عمر کو تو سو فیصد یہ یقین تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوتے ہیں انہوں نے تو خود دیکھا تھا ان کو تو بدر جائے اولا کہنا چاہیے تھا یا رسول اللہ اپنا ہاتھ مبارک قبر سے باہر نکالیے ہم پیالہ لے کر آئے اس میں ہاتھ مبارک رہ دیجئے تاکہ انگلیوں سے چشمے جاری ہو جائیں لیکن ان کو پتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کی زندگی کے ساتھ قبر میں نہیں ہے آخرت کی زندگی کے ساتھ اب کمیونکیشن ڈریکٹ نہیں ہو سکتی ہماری ہاں اللہ کے ثروح ہے السلام علیکم یا رسول اللہ ہم پڑھیں گے قبر پر اللہ ہمارا سلام پوچھا دے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک اور یہ بھی حدیث بالکل صحیح ہے سن نبی دعود میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر حاضری والے چپٹر میں امام دعود لے کر آئے ہیں صحیح سنت کے ساتھ کہ جب کوئی امتی قبر مبارک پر جا کر سلام پڑھتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی امتی مجھ پر سلام پڑھے گا اللہ میری روح کو اس کی طرف لوٹا دے گا اس کی طرف متوجہ کر دے گا میں اس کے سلام کا جواب بھی دوں گا اس میں یہ نہیں کہ میں سنتا ہوں یہ ہے کہ میں سلام کا جواب دوں گا اللہ تعالیٰ متوجہ کر دے گا الحمدللہ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے مابوو صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ توصل اور وسیلہ پر میں نے ڈیڑھ گھنٹا گفتگو کی ہے مسئلہ نمبر 43 کے نام سے وسیلہ اور توصل کے صحیح احکام و مسائل اس میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ چھے وسیلے کی قسمیں بتائی ہیں پانچ جائز ہیں اور بڑی اچھی ہیں دعا کی قبولیت کے لیے اور ایک ایسی ہے جو ثابت نہیں ہے اب سیکنڈ لاسٹ علماء کا نظریہ نمبر 18 یہ بہت خطرناک ہے اور یہ کادیانیوں کے ہاتھ یہ ایکٹم بم ہے جو میں یہ بتانے لگوں مابا آپ کو دیوبندی عالم دیوبند مدرسے کے بانی مولانا قاسم نانوتوی صاحب تحزیر الناس صفحہ چونتیس پر لکھتے ہیں اتنی سی کتابچی ہے اس کے اندر انہوں نے یہ لکھا ہے اگر بالفرض بعد زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی نبی پیدا ہو وہ کہتے ہیں حضور کے بعد بھی اگر کوئی نبی آ جائے پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہیں آئے گا وَلْيَعَذُ بِاللَّهِ تَعْلَى صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو پھر غلامت قادیانی نے جو دعویٰ کیا اور اس کے بیٹے مرزا طاہر نے بھی یہی عدالت کے اندر یہ قاسم نوطوی کی عبارت ہی پیش کی تھی وہ تو اللہ تعالی غلطیاں ماف کرے شام النورانی صاحب کی انہوں نے کہا کہ ہمارے علماء تو پہلے یہ بھی اسامولر مین میں اس پہ بھی کفر کا فتوہ تھا انہوں نے کہا کہ یہ تو ہم تو پہلے اس کو کفریہ کہہ چکے ہیں ہم اس بارت کو نہیں مانتے تو انہوں نے کہا کہ پھر اگر آج ہم کافر قرار ہوتے ہیں یہاں پہ تو دیوبندیوں کو بھی کافر قرار ہوتے ہیں نہ ہوں گے جب تک کہ ہر دیوبندی یہ کہہ نہ دے کہ میرا عقید ہے ہم کسی بریلوی دیوبندی اعلیدیس پہ فتوہ نہیں لگاتے جب تک وہ ان عقیدوں کا اقرار نہ کر لیں بچارہ نام کا بریلوی دیوبندی اعلیدیس ہے اگر کوئی اور اس کے بزرگ کچھ کر گئے ہیں تو وہ بزرگوں کے ساتھ ہے لیکن یہ اس وقت مجرم ہوگا جب اس کو بتایا جائے اور یہ کہہ نہیں نہیں کوئی حکمت کی بات ہوگی جو انہوں نے کہا اچھا اب اس کو وہ ڈیفینڈ کرتے ہیں آپ یہ نہ سمجھئے کہ پورے پورے مناظرے ہیں وہ کہتے ہیں قاسم نوتوی صاحب نے صحیح تو کہا ہے کیا حضرت عیسیٰ نہیں آئیں گے حضور کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم و علیہ السلام تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم و نبی ہی نہیں رہیں گے اور بھائی موٹی اکل میں آپ کی بات نہیں آتی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی بن کر نہیں آئیں گے امتی بن کر آئیں گے کس حدیث میں لکھا ہے کہ وہ نبی بن کر آئیں گے وہ تو امتی بن کر آئیں گے امام محمد مہدی کے پیچھے نماز بڑھیں گے یہ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ میری امت کا اس وقت کیا حالت ہوگی کیا شان ہوگی جب عیسیٰ بن مریم ان میں اتریں گے اور امام تم میں سے ایک ہوگا الحمدللہ بھران نبی کی مجودگی میں کون نماز بڑھا سکتا ہے وہ امتی کی حیثیت سے نازل ہوں گے تو یہ ڈیفنڈ کرتے ہیں اپنے بزرگوں پچانے کے لیے نہیں جی نہیں تو وہ کہتے خاتم النبیین خاتمیت میں فرق نہیں پڑتا اگر کوئی نبی آ جائے یہ کلمہ کفر ہے یہ بالکل اس طریقے سے ہے اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ٹھہرا لیا جائے تو توحید میں فرق نہیں پڑے گا اگر اللہ کی بیوی ہو تو توحید میں فرق نہیں پڑے گا اگر اللہ کا بیٹا ہو تو توحید میں فرق نہیں پڑے گا اور توحید تو نامی اسیس کا ہے لم یلد ولم یولد توحید میں فرق پڑے گا خاتم النبیین ہونے کا مطلب یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کی مہر ہے اور مہر ڈاکومنٹ کے اینڈ پہ لگتی ہے جس کے بعد کوئی چیز ایڈ نہیں ہو سکتی ڈاکومنٹ میں اور دوسرا ترجمہ ہے اس کی سیل لاک جیسے وہ داخانے میں وہ جو لاک لگا دیتے ہیں اس کو بھی عربی میں مہر کہا جاتا ہے اس پہ میرا مسئلہ نمبر چالیس کے نام سے ہے ختم نبوت کے پر میں نے ڈیٹیل کے ساتھ الحمدلللہ پچیس منٹ میں گفتگو کی ہے لہٰذا خاتمیت میں فرق آئے گا یہ ایسا عقیدہ رکھنا کفری عقیدہ ہے ولیعظو باللہ تعالی اب اس کے مقابلے پر قرآن پاک میں آیت سن لیجئے آیت نمبر چالیس سورة العذاب اور اسی کی نسبت سے میں نے مسئلہ نمبر چالیس رکھا تھا وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مَا کَانَ مُحَمَّدُ الْأَبَاءَ حَدِمُ جَمْ رِجَالِكُمْ وَلَاكِرْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِهِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْدٍ عَلِيمًا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نے یہ تم مردوں میں سے اسی کے باپ بلکہ وہ تو اللہ کے حسول ہیں اور نبوت کے سلسلے کو ختم فرمانے والے ہیں اس کی موہر ہے اس کی سیل ہے اور اللہ تعالی ہر چیز کا اپنا ان کے ذریعے احاطہ کیے ہوئے الحمدل اور حدیث جو پوری امت میں اجماعی طور پر صحیح مانی گئی سن نبی دعود میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق چار ہزار دو سو باون نمبر کتاب الفتن میں یہ حدیث ہی یہاں پرکورٹ کرنی چاہیے سیدنا صوبان رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں تیز جھوٹے دجال پیدا ہوں گے ان میں سے ہر ایک یہی دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا نبی ہے جبکہ انا خاتم النبیین لا نبی عبادی جبکہ میں خاتم النبیین ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں حضور خاتم بھی ہیں اور خاتم بھی ہیں اس کی بیض میں نے پوری اس میں کیا ہے جو یہ قادیانی دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں آخری علماء کا نظریہ نمبر انیس گوزخ پہ ہیں انیس فرشتے دعوبندیوں کی سب سے مشہور کتاب جس کے بارے میں ان کا دعویٰ ہے کہ قرآن کے بعد سب سے زیادہ یہ کتاب پڑھی جاتی ہے فضائلِ آمال شیخ زکریہ سہارنپوری صاحب کی کتاب ہے صفحہ چار سو چراسی رائی ونڈ سے چھپی ہوئی کتب خانہ فیضی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ساڑھے چھ سو سال بعد کا واقعہ لکھ رہے ہیں کیا لکھتے ہیں بڑا ڈیٹیل واقعہ وہ آپ خود پڑھ لیجئے گا اس کا لبے لباب میں بیان کر دیتا ہوں کہ شیخ ابو یزید کرتبی ایسے نوجوان کو ملے جسے لوگوں کے متعلق یہ کشف ہو جایا کرتا تھا کہ کون جنت میں ہے اور کون دوزخ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ساڑھے چھ سو سال کے بعد جبکہ نبوت کا سلسلہ بھی ختم ہو چکا ہے اب غیبی خبر نبی کے ذریعے آتی ہے اگر کوئی یہ مانتا ہے کہ نبی کے لئے کوئی اور ذریعہ ہے غیبی خبر کا کسی غیرہ نبی کو بھی غیبی خبر مل جاتی ہے سوائے اس کے جو خواب ہیں اور وہ بھی جب واقعہ ہوگا تو کنفرم ہوگا وہ بخاری اور مسلم میں ہے کہ میرے بعد نبوت کی خبروں میں سے صرف خواب باقی ہے اور وہ بھی شیطانی بھی ہو سکتا ہے رحمانی بھی وہ چک کیا جائے گا اس واقعے کے پورے ہونے کے بعد لیکن یہ خواب کا ذکر نہیں ہے یہ بیداری کا ہے کشف کی حالت کا وہ کہتے ہیں بتا دیتا تھا جنت اور دوزخ اور یہ بھی جھوٹ ہے جنت دوزخ کا تو پتہ ہی نہیں چال سکتا ہے نہ خواب کے ذریعے نہ کسی ذریعے یہ اللہ تعالی نے اپنے ساتھ خاص رکھی ہوئی یہ بات اور یہاں تک بات ختم نہیں ہوئی بلکہ وہ شیخ کرتبی کہتے ہیں کہ وہیں وہ لڑکا بیٹھا وہ اس نے چیخ ماری کہ میری ماں کو فرشتے دوزخ کی طرف لے کے جا رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں اس سے کنفرم ہو گیا وہ بیداری میں بات کر رہا ہے ورنہ وہ وکیل گئیں گے یہ خواب میں ہو رہا ہے تو شیخ کرتبی کہتے ہیں کہ میں نے دل ہی دل میں ستر ہزار دفعہ ایک کلمہ پڑھ کے رکھا ہوا تھا تو میں نے دل ہی دل میں اس کو ٹی سی ایس کروا دیا تو کہتے ہیں وہ ہسنے لگ پڑا اور انہوں نے کہا شیخ وہ میری ماں کو اب جنت کی طرف لے کر جا رہے ہیں تو شیخ صاحب فرماتے ہیں اس سے دو فائدے ہوئے مجھے ایک تو مجھے یہ کنفرم ہو گیا کہ اس کا کشف بالکل صحیح ہے یہ جج کرنے کا طریقہ اور کہتے ہیں دوسرا مجھے یہ کنفرم ہو گیا کہ ستر ہزار دفعہ کلمہ پڑھ کے کسی کو بھی مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے زبردستی بخشوایا جا سکتا ہے یہی مطلب ہوا نا وہ کہتے ہیں اس حدیث کی ستاکت بھی پتا چل گیا یہ حدیث کہیں پر موجود ہی نہیں کسی اہل سنت کی محتبر کتاب کے اندر کہ ستر ہزار دفعہ کلمہ پڑھ کے کسی کو بخشوایا جائے ورنہ تو بڑا آسان کام ہے لال مسجد کے جو قاتلین ہیں پرویز مشرف سمیت سارے اس کے محتر کے دین تو ٹھیک ہے وہ جناب ستر ہزار دفعہ کلمہ پڑھ کے تو بخشوا لیں اپنے آپ کو جتنے انہوں نے بے گناہ لوگ قتل کیے تو ٹھیک ہے بخشے جائیں گے پھر انہی کے پاس ہی چلے جائیں انہی کے ہی مارے ہیں انہوں نے تو ان سے کہیں ستر ہزار دفعہ کلمہ پڑھ دیں یہ دین ہے اور اتنا بڑا دعویٰ کہ وہ جنت اور دوزخ بتا دیتا تھا یہ صحابہ کے بارے نبی مارا عیدہ ہو تو ہم کافر ہو جائیں بخاری اور مسلم کی متفقن لے حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ سے گزر رہتے ہیں آپ رک گئے صحابہ آگے چلے گئے ہیں یا رسول اللہ کیوں رکے فرمائے ہیں دو قبرونوں کو عذاب ہو رہے ہیں صحابہ کو تو چار فٹ نیچے نہیں قبر میں نظر آتا تھا کہ عذاب ہو رہے ہیں کہ نہیں ان کے بزرگوں کو جنت اور دوزخ بیداری میں نظر آتی ہے اور پتہ لائے جاتا ہے کون جنتی کون دوزخی بخاری اور مسلم کے اندر کئی جگہ پر یہ چیز موجود ہے کہ عذابہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ نو کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافقین کے نام بتایا تھے کسی سے ابھی کو بھی منافقین کے نام بھی نہیں بتا تھے جنتی دوزخی ہونا تو بڑی دور کی بات ہے اب ذرا اس کے پر وہ فتوہ سن لیجیے وہی کا فیصلہ نمبر انیس سورہ علمران آیت نمبر ون سیونٹی نائن اسی کے کونٹیکسٹ میں میں نے علم غیب والا مسئلہ بھی کلیر کیا ہے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر مسئلہ نمبر چھے کے نام سے وَمَا قَانَ اللَّهُ لِيُتْلِعَتْمَ عَلَى الْغَائِ اور اللہ کی تو یہ شان ہی نہیں ہے کہ تمہیں غیب کی باتیں بتاتا پھر ہے ہا رہی تو بلکہ اللہ کو اپنے رسولوں میں سے جیسے چاہتا ہے ترخیب فرماتا ہے اس کو غیب کی قبر دے اب یہ دیکھیں اپنے بزرگوں کو رسولوں کے برابر اس سے بھی بڑھ کر درجہ دے رہے ہیں اور یہاں پر وہ پھر علم لدنی کا بھی سارا لیتے ہیں اس کا بھی میں نے پوست مارٹم کر دیا ہے پہلی دفعہ کسی بندے نے ہاتھ ڈالا ہے اس مسئلے کو مسئلہ نمبر پچپن اے کے نام سے علم لدنی یہ جو عقیدہ تصوف کے اندر آیا اور ان بزرگوں کے اندر اس کا تحقیقی جائزہ قرآن و سنت کی روشنی میں سو منٹ کی گفتگو الحمدللہ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر اپلوڈ ہے یہ تمام عبارتیں آپ نے سن لی اس کے بعد فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے میرے ہاتھ میں نہیں اب ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے ان کے پیچھے ان عبارتوں کے پیچھے ان علماء کے پیچھے جو ان چیزوں کے ساتھ ہمیں اٹیچ کر رہے ہیں ہم نے اپنی آخرت برباد کرنی ہے یا ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کتاب و سنت کی شکل میں جو ہم پر موجود ہیں ہمارے پاس اس پر عمل کرنا ہے میں آخر میں وہی آیت پھر پڑھ دیتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة العذاب آیت نمبر چھپ ستامن ان اللہین یعون اللہ ورسول ورسول ابلاب بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو عزیر لیتے ہیں لعنہم اللہ وفد دنیا و اللہ ان پر لانت ہے اللہ کی دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی وَأَعَدَّ لَهُمْ عَضَابًا مُحِينًا اور ایسے لوگوں کے لیے ظلیل و فار کر دینے والا عذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے وَلِعَابُ بِاللَّهِ دَعَلَى اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے پاس ان کی کتابیں موجود ہیں اور ان کتابوں میں ایسی عبارتیں موجود ہیں تاکہ ہم اینٹی وینم تیار کر کے ان کی پبلک کو یہ فاش باتیں دکھا سکیں کچھ دکا تو زکتے ہیں لوگوں کو اور جب یہ لوگ نکالیں چیزیں تو الالعلام نکالیں ہم اس کو بھی ویلکم کہیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں گستاغوں سے بچا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت رکھنے والے جو لوگ ہیں کتاب و سنت کے منحج کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ اٹیشمنٹ نصیب فرمائے کتاب و سنت اور اجماع کی تعلیمات کو خود عمل کر کے دوسروں تک پہچانے کی توفیق عطا فرمائے جو حق بات میں نے آج کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسق فرمائے اگر جذبات میں میرے موہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دل سے محب کر دے اور اس کو محب بھی فرما دے سبحانک اللہم و بحمدکا اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرکا و اتوبو الیک وما علینا اللہ البلاہ المبین